بھائی کہ ریٹینشن نہیں ہوتی اتنی اپنے اہل و ایال کا قیام پر مانگے اور اروائین جو سفر عشق ہے جو سنت ہے محمد اول عبدین کی اس کو چالو کرا جاتا ہے تو اس میں دو رقات نفل پڑی جاتی ہے جی مسجد سہلہ سے ہی وہ پڑ کے شروعات کرتے ہیں اور آتے ہیں بڑے ہی مقدس مسجد ہے کہ ستر آزار نبیوں نے اس جگہ نماز عدا کری ہے اور یہ ایک یہ مسجد اور ایک مسجد کوفہ کہ اندر ستر آزار نبیوں نے جو ہے بیان نماز حجدے عدا کیے تو انشاءاللہ اندر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کو مسجد سہلہ کہتے ہیں اللہ عمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد ابھی جو اس دو مسجدوں کو ہم پر زیارت کرنی ہے ایک کو کہتے ہیں مسجد سہلہ اور دوسرے کو کہتے ہیں مسجد قوفہ وقت انتہائی مختصر ہے اور جو ہے کیونکہ رات کا وقت ہے تو اللہ نے رات کا وقت جو ہے وہ نین کو بھی غالب کیا ہے اور آرام کو بھی فرض کیا ہے تو انشاءاللہ لیکن کیونکہ عبادتوں میں گزارنا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو قیام اللہل ہو رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہو تو یہ دو مقام ہیں ایک جائے مسجد سہلہ اور دوسری ہے مسجد کوفہ اور دونوں کی عظمت بہت ہے دونوں کی فضیلت بہت ہے یہ مسجد سہلہ کسی کے لیے مبارک ہو یا نہ ہو مگر ہمارے لیے بہت مبارک ہے وہ اس لیے کہ جو بھی چیز امام زمانہ سے منصوب ہوتی ہے ہمیں بڑی پیاری ہوتی ہے جو بھی چیز امام زمانہ سے منصوب ہوتی ہے وہ ہم کو بہت پیاری ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے محبت کی دلیل بھی یہ ہے کہ جو ان کو پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہونا چاہیے یہ جو مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد سہلہ اس کے لیے بہت سالی روایتیں ہیں اس میں ایک روایت یہ ہے کہ جب امام اصر جب اس جو ہے وہ دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں گے اور اپنی دار الحکومت کوفے کو بنائیں گے تو مولا اپنے گھر جہاں پہمیلی مولا کی رائے گے اور جہاں مولا قیام کریں گے وہ اسی مزید سہلا میں کریں گے مزید سہلا کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں اور انشاءاللہ بس ایک دو باتیں آپ سن لیچے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے تقریباً چودہ سے سولہ رکھت نمازیں ہیں جو ہم کو پڑھنی ہیں اور کچھ دعائیں ہیں چنیندہ جو دعائیں ہم پڑھیں گے اس کو مزید سہلا کہتے کیوں ہیں مزید سہلا کہتے کیوں ہیں اس کی دو وجہ لکھی ہیں علماء نے پہلی وجہ علماء نے لکھا کہ اس کو اس مزید کو جو نیو تعمیر نئی تعمیر کرایا ہے وہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنی زفر بنی زفر ایک قبیلہ ہے اس قبیلے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے سہیل اس سہیل نے اس مزید کی تعمیر کرائی ہے جس کی بنیاد پر اس کا نام مزید سہلا پہا بعض جو ہے وہ علماء نے ہمارے اختلاف کیا انہوں نے کہا نہیں اس کی وجہ سے اس کا نام سہلا نہیں پڑھائے کیونکہ دنیا میں جتنی بھی پریشانی ہو اور جتنی بھی مصیبتیں ہو جتنی بھی مشکلات ہو وہ اگر کہیں سہل ہوتی ہے تو اسے مزید سہلا کہتے ہیں اب اس سے آسان میں کیا پتا ہوں آپ کو سلوات پڑھئے محمد دنیا میں ساری مشکلات جہاں آسان ہوتی ہیں اسے مزید سہلا کہتے ہیں روایت پڑھتی ہے ایک روایت اور آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں مزید سہلا میں جو دو رکھن نماز پڑھتا ہے اس کی دو سال کی زندگی کا زامن پروردگار ہوتا ہے اب جو ہے وہ ہم کو تو سولہ پڑھنی ہے ہاں دو سال جو ہے وہ دو رکھت نماز جو ہے وہ دو سال کی زامن ہوتی ہے تو سولہ رکھت پڑھنے کے بعد سلوات پڑھنی ہے محمد لیکن کون سی موت نہیں ہوگی اس کی یہ بھی تو سولہ مقام امام زیندرعابدین علیہ السلام یہاں دو رکھت نماز نفل پڑھی جاتی ہے اور جو دعا مانگ ہو قبول ہوتی ہے انشاءاللہ اب اس کے بعد مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے مغید سہلا کے اندر تو وہاں دو رکھت نماز نفل پڑھ کے دعا مانگ表示 جاتی ہے اور جو دعا مانگ ہیں وہ قبول ہوتی ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ایساد مہننیس چاچا ہے مہنس رہا میں ہے مگرMP جعفر دو رقعہ نماز میں پھل پڑھیں گے انشاءاللہ امام مقام جعفر صادق علیہ السلام اس کے بعد دوسرے مقام مات پڑھیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام دو رقعہ نماز پڑھیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام مقام امام جعفر صادق علیہ السلام دو رقعہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد پڑھنے کے بعد دوسرے مقامات پڑھیں گے بلاتے ہیں رو رو کے اہلِ اعظام چلے آو اے ابن مشکل خوشا تمہیں حق زہرہ کا ہے واسطہ چلے آو اے ابن مشکل دوسرے مقامات پڑھیں گے مقامات پڑھیں گے مقامات پڑھیں گے دوسرا مقام امام حجد خدا کا آئی ہے کہ روایت کہتی ہے کہ امام اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہیں قیام بازار قیام بذیر ہوں گے یہاں بھی دو رقعات نفیل پڑھیں گے انشاءاللہ مولا کا مقام ہے امام حجد خدا امام زمانہ امام حجد خدا امام بکھر ہوگا آنے والے ٹائم پر امام مہندی کا خدا بنے گا ہے چکا امام اس مقام پر اپنے اہل و عیال کے حضارات مطاف فرمانگے امام حجد خدا ہے امامو کی مقامات مکمل ہوئے ہیں وہ جو نبی اللہ کے مقامات ہیں وہ زہرت نمبر دو رقعات نفیل پھنڈے کی نہیں جا رہا ہے روایتیں کہتی ہیں عربی کے امام وقت کے موجود کی نماز ججب پہاں پڑھی جاتی ہے اور وہ جو دعا جو قبول نہیں ہوتی وہ امام حجت خدا کے وسیلے سے اللہ رب العالمین اسے قبول مقام ہے نبی اللہ اب جو مقام نبی صلی اللہ علیہ السلام کا مقام ہے یہ ابھی بہت بڑی فضیلت ہے اور روایتیں کہتی ہیں عرب کی ستر ہزار نبیوں نے مفید سہلہ و مفید کوفہ کے اندر نمہ ہوتا دعا کریں گے ہم یہاں سے انشاءاللہ مفید سہلہ کوفہ جائیں گے مہا بھی آزری کریں گے نماز رضا کریں گے والدہ ہم کی دعا کریں گے ادھر سے ادھر سے لیڈی سے مہا بھی آزری کریں گے یہ نواز پڑنے کے بعد اب یہ سامنے مقام ہے امام اے وات کو جتے پتا امام سفانہ جہا رہا ہے تانگیں بھی آکھیں مبایتیں کہتی ہیں کہ دو رقات نماز پڑنے سے اللہ رب اللہ رمین دو سال کی زندگی کی زمانت لے لیتا ہے اور ہر مقام کو ملا کے سولہ رکھا دیں گے سب سے پاور فول جگہ ہے یہ امام وقت کی مقام امام مہندی علیہ السلام خجت خدا قائم آل محمد رسول اللہ قائم آل محمد رسول اللہ لب بیک یا بلی یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکن یا صاحب الزمان ادرکنی یمی مقام امام محندی علیہ السلام یہ مقام کو جو میرا دکھایا ہے تا شروعات میں یہ کہ مقام ہے یا پیچھے کا مقام ہے اور آگر پڑھنے کا ہے ابھی نبی اللہ کا مقام اور ہمنا نماز صدا کریں گے مقام جناب عدریس علیہ السلام جہاں پہ گھر مبارک تھا دو رقات نماز کریں گے انشاءاللہ ابھی ایک نبی اور کا مقام ایک نبی اللہ کا اور مقام ہے انشاءاللہ ہمنا پہ جا کے دو رقات نفیل ادا کریں گے کارگالوں کو دعا کریں گے تمام مومین والمومنہ المسلم والمسلمات کے دعا کریں گے اللہ آپ کو توفیق دانے جتے میں خدا مقادہ ہمیں دعا کر رہا ہے کئی نماز پہ آشکوں کے لئے تمام آشکوں کے لئے دعا کریں شکای بارگاہ مقام کے اوپر انشاءاللہ ہمیں دورے ہو جانگے بوا کریں گے آپ جب کنی انشاءاللہ مولا کے غینے جلس جلس جل آپ کو آنے کی توفیق دیں نویس کل خفائی اتا فرما کامیہ کی دے کامیہ کی دارت جوزے دنے نیجنےMR جوزے دنے دنے جوزے دنے نے ہمارے مقام ابراہیم اللہ علیہ السلام جائے ابراہیم اللہ علیہ السلام مقارقہ مقام ابراہیم اللہ علیہ السلام مقارقہ